آپ کو اب ان کا انٹریسٹ حاصل کرنے کے لیے اور ان کو انگیج کرنے کے لیے آپ ان کو یا تو ان کے کانٹریکٹس بڑھائیں یا پھر جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ملین یا جیک ملین ڈالر الگ رکھیں اگر آپ نے پلیئرز کو رسک دوانا ہے فر ایکزامپل ہاریس راوف کو آپ نے بی بی علیہ کھلانا تو ان کا کانٹریکٹ دیکھیں ان کا کتنے کھا ہے اور اس کے سیونٹی ایٹی پرسنٹ اس کو پیسے دے کیونکہ یہ ایک ریالیٹی ہے اور اس کیا چھپنی سکتا کوئی بھی اچھا میبین اس میں دو کانٹیکٹس میں دیکھنا پڑے گا ایک تو یہ ہے کہ سینٹرل کانٹیکٹڈ لڑکے جو ہیں وہ آلموس 30 ہیں دوسرا دومیسٹک کانٹیکٹڈ لڑکے ہیں اب جو کیونکہ انٹرنیشنل ایوی نیو اوپن ہوا ہے ان لڑکوں کے لیے تو ہر ایک کی کوشش ہے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک سیٹن ایج ہے ان کے پاس 10-15 سال کی اسی کے اندر انہوں نے اپنا ارننگ کرنی ہے تو اب آپ کے خیال میں ایسے چیئرمن پی سی بھی میں آپ سے اس کانٹیکٹس پر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک پالیسی ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں کہ جس نے پاکستان کھیلنا ہے وہ ادھر ہے اور صرف دو لیگ کی اجازت مل جائے گی باقی جو لڑکے ہیں ان کے لیے کچھ اور پلان بنا رہے ہیں اور ابھی جو کیوس بنتا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی لیزن یہ آ رہی ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنے لڑکوں کو ہم پول میں ڈالیں کیونکہ آپ ہمارے سرکل میں ہوتا کیا ہے کہ جو لڑکا ٹیم میں نہیں بھی ہوتا تو بلو مون ایک پی ایسل کی پرفارمنس کے اندر بھی وہ ٹیم میں آ جاتا ہے تو اب اس کو کس طرح کس پیراداکس کے اندر ہم پیرامیٹر ڈیفائن کریں گے ان لڑکوں کو باؤنڈ کرنے کے لحاظ سے کیونکہ جو انڈیا اپنی لیگ میں اتنا زیادہ پیسہ دے دیتا ہے کہ لڑکا کوئی ان کا ڈومیسٹک کا لڑکا بھی کہیں جا کے نہیں کھیلتا میں دیکھیں جو پول انکریز ہونا ہے وہ آپ کو ایک طریقے سے کرنا ہے اور پاکستان کا پول اتنا وسیع نہیں ہے کمپیٹر انڈیا پھر اتنا پیسہ بھی نہیں ہے ہماری کرکٹ ایکانومی میں سو آپ تڑی لگا کے چیزیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں آپ کو انگیج کرنا پڑے گا ان کو دکھانی پڑے گی یہ گریم کہ جو سب سے بڑی گریم ایک کرکٹر کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ تیسٹ کرکٹمنٹ اپنا نام بنا ہے اور پھر جو محول آپ فورڈے کرکٹ کا کرتے ہیں جو سینڈرڈ ہے اس میں آپ پیسہ بہت سارا ڈالیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو تڑی لگا ہے پھر آپ کے پاس پول بھی نہیں ہے پھر آپ کو مار جب پڑے گی تو پھر آپ جو ہے اور کیاوٹک سیچویشن ہو جائے گی کیونکہ پاکستان پبلک پاکستان کے جو ایک کرٹیکل ونگ ہے جو کہ ایک خاص نظر رکھتا ہے پاکستان کی کرکٹ کے اوپر وہ ریزلز کے اوپر نظر رکھیں جی ایسا ہی آپ کو مار پڑے گی آپ پر پریشر کریئٹ ہوگا اور پھر آپ کی جو ایک جو سنت ہے نا وہ جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی اچھا رمیز بھئی جو سکوٹ سیلیکٹ کی ہے پاکستان نے آسٹریلیا کے ٹور کے کے لیے جس میں انہوں نے سائم ایوب کو بھی انکلوڈ کیا ہے خورم شہزاد بھی ہیں اور میر حمزہ بھی ہیں اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں آسٹریلیا کا ٹور ازار بہت چاف ہونے والا ہے اور یہ جو ہے نا آپ کے پاس ایک ایکسپریمنٹل ٹیم کو ایٹریڈیوز کروا دینا یا یا ہنسٹرز کو وہاں پر بلڈ ان کرنا یہ بہت یہ طرح سے بہت بڑا ریسک ہے اور ان ینگسرز کے ساتھ بھی سوڑی سی ذاتی ہے کیونکہ پہلے آپ کا ٹیچ مچ پرس میں ہے جو اس وقت دوبارہ سے پرس کی پش دنیا کی تیز سرین پش ہو گئی سو وہاں پہ سائم ایوب کو جج کرنا اگنس شاٹ بال اگنس فاس بولنگ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان ینگسرز نے اس طرح کی پش پہ نہ بولنگ کی ہوئی ہے آپ کو ایکسپیرنس ہے ان کی ضرورت ہے پھر آپ کا کپتان جو ہے اس کی آف لیٹ پرفارمنس نہیں ہے بلک اللہ کرے کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی موجودہ ہو جائے کیونکہ میں بہت کچھ دس یا گیارہ آسٹریلین سوڑز کی ہے میں نے اور ہمیں کبھی بھی وہاں پہ جیتنے کا موقع زیادہ نہیں ملا ٹیس کو ہاں ون ڈیز میں ہم جیت جاتے تھے یہ مشکل ٹرپ ہوتا ہے تو یا تو یہ اناؤنس کریں کہ ہاں جی ہمیں مار پڑے گی بٹ بیر ویڈ اس کیونکہ ہم ینگسٹرز کو یہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیمپرمنٹلی یہ سرونگ ہے آگے چل کے پاکستان کو سرف کر سکیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو نیریٹیف کی ایٹ کرنا پڑے گا اگر وائز نیریٹیف بھی نہیں ہے مار بھی پڑتی ہے ینگسٹرز جو آپ نے رکھا ہے ان کی پرفارمنس بھی نہیں ہوتی ہے تو پاکستان کرکٹ اور اندھیروں میں دب جائے گی